شاہین صاحب اوفیشن سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹر جو بل تھا اس پر دسکت نہیں کیا صدر کی جانب سے تردید آگئی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ آئینی سربراہ صدر مملکت اور سپریم کمانڈر آف تی آرمی سپریم کمانڈر آف تی آرمی وہ حکم دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کو واپس پیج دیا جائے اور با رہا پوچھا بھی ہے انہوں نے اور اس کے بعد ان کا عملہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں ہو رہا ہے ہو رہا ہے اور وہ واپس اگر نہیں بھیجا جاتا اور وہ ایکٹ آف تی پارلیمان بن جاتا ہے تو دیٹ ایکٹ اس انکانسٹیوشنل ویڈاوٹ لاوفل آفارٹی ایڈ بوائیڈ ایبنیشو اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں جو ہم بارہا کہتے تھے کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے اس میں کوئی ادارہ اپنی انڈیپنڈنس ایکارڈنس ویڈ دی پروویانز اپ دی کانسٹیوشن کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بجاہ ٹھیک کہتے تھے اگر پاکستان کا سب سے بڑا مطبر ادارہ جو کہ پریزنٹ ہاؤس یا پریزنٹ آف پاکستان ہے جو آئینی سربراہ ہیں اور جس کا عزت و احترام تمام بارلیمان کے سب سے بڑے عوضے پر وہ فائز ہیں وہ پابند ہے اس پہ اس کو ریسپیکٹ دینے اس پہ عمل درامت کرنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے اگر اس کی یہ بے توخیری ہے اس ادارے کی تو باقی ادارے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح بے آئین ملک ہو چکا ہے جس طرح بنیادی حقوق موطل ہو چکے ہیں اور جس انداز سے یہ سٹیٹ اور ریاست کلائی جا رہی ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سٹیٹ آف افیرز ہیں تو پھر ہم آگے کہاں جا رہے ہیں اور یہ اس کے اوپر چیف جیسل صاحب پاکستان کو فوری نوٹس دینا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ فوری کا مطلب ہے کہ رات کو عدالتیں کھل جانی چاہیے اگر یہ آپ کے سٹیٹ آف افیرز رہتے ہیں تو پھر آپ کا ملک ترقی تو دور کی بات ہے کہ آپ کا ملک چلایا کس طرح جا رہا ہے آپ اس کو سامنے متنظر رکھنے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا حکم نہیں مانا جا رہا اور وہ جو ان کی ڈسکریشن لی پاور ہے وہ نہیں ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے اور اس کو نیچے والا جو سٹاف ہے وہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے یہ سب کچھ آپ کے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے بارے میں اس سے زیادہ کیا تفسر کرنے ہیں